چھوٹا سے جگہ بنایا ہے بیٹھنے کے لئے ٹیکنک بار بی کیو وغیرہ آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ اور یہ سامنے بھی بڑی خوبصورت جگہ بنائی ہے السلام علیکم ویڈی ہیپی گوڈ مارننگ ویلکم بیک ٹو میرے یوٹیوب چینل اور ہماری صبح شروع ہوئی ہے آج دس بجے سے تو آگے چلتے ہیں جی انشاءاللہ اور آج کی بلاغ شروع کرتے ہیں تو چلیے جی شروع کرتے ہیں جی آج کی بلاغ سگنل میں کڑے ہیں تو بھائی کی موبائل یہاں رہے فیرنگ پہ لگا ہے تو وہ لیتے ہیں اور پیرا آگے چلتے ہیں مشاہاللہ ملکہ چیزیں چیزیں لینا ہے گاڑی کے لئے چیزیں لیا کتنے ہیں ساہوں سسسن ریڈی کر رہا ہے ٹیک ہوا ہے ہاں ساہوں سمزے کیلوں نے رائے سے نہیں موبائل لے لیا بھائی ٹیک ہوا ہے صحیح ہو گیا ایک لپڑا بھی ہوا ساد میں موبائل ٹیک کرنے کے لئے دہر ہوا تھا تو دکاندار کے ساتھ تھوڑا سا تلق کلامی ہوئی عبداللہ کی کیا کرے ہیں یہ دماغ سے تھوڑا تیز ہے ابھی یہ ہماری گاڑی کڑی ہے یہ بلیک کھلر کی تیرے ہی ہے ہوتل کو آرڈر ترہ کشید ہے کھو رم این نیو ہے یہ آپ کو کیا چاہیے بھائی ابھی میں دیکھ رہا ہوں میں سوچ رہا ہوں تو دے دو مینیون کو دے دو مینیون کو سمجھ میں باہر ہے یہ بات کے کیا دیکھ رہا ہے بندہ اس کو پتا کیا ہے ابھی عبداللہ سے آرڈر دیں گے بے گانی شادے میں عبداللہ دیوانا ابھی میں یہاں عبداللہ دیوانا دیکھ اسٹرابری پلیور ابھی اسٹرابری فلیور آرڈر کیا ہے ابھی اسٹرابری فلیورؑ ابھی ابھی عبداللہ کی فیوریٹ اسٹرابری فلیوری بہترین ابھی آپ زائقہ بھی چک کر رہے ہیں کے سامنے یہ سرے لوگ بنا رہے ہیں پتا چلے گا آپ کو کہ کیا سینہ آگی ملی دبائی کی تو ہر چیز آؤٹسٹیننڈنگ ہے آؤٹ کلاس یقیناً خوبصورت ہو گئی ہے بھائی پلیور کے ساتھ بڑیا امیزنگ یار بہت زبردست اس وقت پلی میں جا رہے ہیں اور حتہ کی طرف پڑھ رہے ہیں یہ ہے میرے ساتھ سیپ لالا جی اور یہ ہے عبداللہ بھائی اور یہ ہے میرا پیارہ ساتھ شیخ آیاش شیخ آیاش اور آگے دیکھیں انشاءاللہ یہ ولاغ انجائی کریں اور آپ بھی بتائیں آپ کو کونسی جگہ پسند ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیں تاکہ وہاں جا کے آپ کو دکھائیں گے دبائی میں کونسی جگہ آپ کو پسند ہے کمنٹس کر کے بتائیں یہ ہے نیشان قویس دوہزار فندرہ موڈل اور اس کی فرائز تقریباً ایٹی تاوزنڈ تیرہم ہے پاکستان کافی لکشیری کار ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہر سیٹ الگ الگ بنائی ہے اور کافی سپیس ہے اس میں پورا پیملی کار ہے بہت ہی سبردستہ ہے یہ دوبائی میں لیموزین میں یوز کرتے گے اور یہ لوگ زیادہ تر یہ ٹیکسی میں یوز کرتے ہیں یہ تو ہاں ہماری سیپائی کی فرسنل گاڑی ہے وہ پرسنل یوز کرتے ہیں امان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں حتہ کی طرف یہ اترائی میں جب گاڑی کی برک فیل ہو جاتی ہے تو وہ یہاں پہ لگا دیتے ہیں اس روٹ پہ تو گاڑی خود بخود رک جاتی ہے تو کبھی اچھا سسٹم بنائے پاکستان میں بھی موٹر وے میں ہیں یہ سسٹم وہی کھلر کاہار کی پہاڑوں میں اور یہاں پہ تو ہر جگہ پہ جب بھی اترائی ہے تو جاتا روڈ میں یہ سسٹم یہ سامنے بھی ہے یہ بھی ہے سامنے تو گاڑی خود بخود رک جاتی ہے اس میں تو حتہ حتہ فونج گئی اور یہ ہے حتہ فورٹ ہوتل ہم ایک گسٹاوس میں آئے ہیں اور آیاز بھی کافی انجائے کر رہا ہے کہ سامنے بھائی گسٹاوسا سامنے سامنے کجور کے باغات ہیں بہت بڑے باغات ہیں کجور کے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں روڈ کے دونوں سائٹ پہ کجور کی باغات ہیں یہاں پہ ایک ڈیم ہے وہاں پہ جا رہے ہیں حتہ کی ڈیم اور صرف خوبصورت جگہ ہے پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد فارگ بھی آئیں گے انشاءاللہ یہاں پہ ایک پارگ بنا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے اور ابھی ڈیم کی طرف جا رہے ہیں اور کپی تیز ہوا چل رہی ہے اور کپی ٹنڈا موسم ہے اور یہ دیکھیں یہ بوٹس وغیرہ چلتی ہے اس ڈیم میں بڑی خوبصورت لوکیشن ہے اور سامنے اب وہ ہوتل بن رہا ہے تو یہ بھی بڑا مزیدار لگا ہے اور یہ نیچے حتہ کی سیٹی ہے سیٹی آپ حتہ ان دوبائی سٹیٹ چورج بلکل سامنے ہے تو ڈیم کا نظارس کچھ اچھا نہیں آرہا تو کپی خوبصورت ہے دلہ بھائی کیا خیال ہے بڑا خوبصورت لوکیشن ہے مجھے تو بہت پسند آئے میں تو یہی پیل کر رہا ہوں ابھی تک تو میں گھومنی نہیں آیا پہلی بار گھومنی آیا ہوں ادھر دوبائی میں لاسٹ ٹین مانس سے کیونکہ آپ آئے تو یہ آپ کا برکت ہے کہ آپ کے ساتھ آئے آپ نے اتنا اچھا ٹور دیا اس ڈیم کی شکریہ اور انشاءاللہ زندگی بریاد رہے گی انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بہت خوبصورت لوکیشن ہے عبداللہ بھائی کا بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ حتہ ڈیم اور کپی بڑا ڈیم ہے یہ پہاڑوں کی اس سائیڈ بھی ہے یہ ہل فارک ہے حتہ کی اور یہ بھی خوبصورت ہے زیادہ ٹورس یہاں پر بھی آتے ہیں اور یہ اس پارک کی پارکنگ ہے ہل فارک یہ کونسا پارک ہے یہ ہتہ پارک ہے ہل سپارک اس کو کہتے ہیں بہت اچھا جگہ ہے کیونکہ اگر بیوٹیوکیشن کا بہت خرچہ کرتے ہیں یہ لوگ بہت ہی خیال رکھتے ہیں بہت ہی خیال رکھتے ہیں تو آج گومنے کے لئے آپ کی بدولت کیونکہ آپ پائے آپ کے ساتھ ہم نے ویزید کیا پہلے ہم نے پلان نہیں بنایا تھا یہ آپ کی پس ٹائم ہے نا پس ٹائم ہے ماشاءاللہ اور یہ پوارے لگائے ہیں اس پودوں کو پانی دیتے ہیں اسی سے اٹومیٹیک پوارے ہیں اور ابھی اس پارک کی اوپر سائیڈ جہا رہے ہیں ہل کی ٹاپ تک اور یہ بچوں کے کیلنے کے لئے جگہ بڑوں کی بھی ہے تو یہ اکیڈمیز بنائی ہیں اور یہ فری ہے فری اپ کاس نو چارجز ہر جگہ پہ یہ سٹنگ ایریہ بنایا ہے اس پہ عرب لوگ بار بی کیو وغیرہ بناتے ہیں گروپ کی شکل میں آتے ہیں اور یہاں پہ ہر جگہ پہ اس طرح اس پارک میں یہ جگہ بنائے ہیں وہ نیچے بھی ہے یہ بھی ہے وہ اوپر بھی ہے یہ ہی بھی سامنے اگر آپ کو ویزٹ کراتے ہیں یہ ہلز فارک کا حدہ اس سے سارا جو ہاتھیں کا جتنے بھی ایریہ ہے جتنے بھی گرے ہے جتنے بھی اس کا ویلیج ہے جی جی بھائی تو فورا اس سے ساپ اس کا نظارہ ہوتا ہے اوپر چلتے ہیں چلو چلتے ہیں اوپر اور اس سے ساہا یہ نظر آخر ہیں اوہی بھائی ماشاءاللہ کیا خوبصورت نظارہ ہے پورا سیٹی اس سے نظر آخر ہیں اس سیٹی کے اس آئیڈ یہ کجور کی باغات ہیں یہ کجور کی باغات سے لگائی گئی ہے اور یہ سیٹی وہاں تک پہلی ہے اس پہاڑوں کے دامن میں ہے خوبصورت گر بنایا ہے اس سیٹی میں یہ سامنے سکھول کے اوپر ہیلی فیٹ بنایا ہے تو اچھا یہ ہسپیٹل ہے ساری یہ ہسپیٹل ہے اور اس کے اوپر ہیلی فیٹ بنایا ہے یہ مرچنسی آلات میں ہیلی کاپٹر سے بھی ہے ہیلی کاپٹر سے بھی ہے کیا فیسیلیٹیز دیتے ہیں اور یہ سامنے سکھول ہے یہ بنایا ہے یہ بنایا ہے اور چیز پلیننگ کے ساتھ ہے موسیقی کیا خوبصورتی سے یہ مسجد بنایا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھو ان کی چاروں سائٹ یہ گرینری دیکھیں یہ یونیورسٹی آف شارجہ اور شام کی ایک خوبصورت منظر کپی بڑی یونیورسٹی ہے پانچ چھ کلی میٹر پر مبید ہے بڑی یونیورسٹی آف شارجہ